اسلام علیکم سٹورنٹس ویلکم بیک ٹوور چینل سٹورنٹس میں ہوں زائد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زائد خان اکیڈمی سٹورنٹس آج کے اس وڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں کلاس نائن فیزکس کے چیپٹر نمبر فور جس کا نام ترننگ افیکٹ اور فورس ہے اس کے 40 پلس ایم سی کیوز اور یہ ایم سی کیوز بہت ہی امپورٹنٹ ہے خاص کر آپ کے بورٹ کے ایگزیمز کے حوالے سے تو سٹورنٹس آپ کا تعلق اگر فیڈرل بورٹ سے ہے پینڈی بورٹ کے پی کے بورٹ سین بورٹ یا پاکستان کے کسی بھی بورٹ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی اپورٹنٹ ہونے جاری ہیں کیونکہ اس میں جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ آل موسٹ ان تمام بورٹ کے ایگزیمز میں ریپیٹ کافی مرتبہ ہو چکے ہیں تو سٹورنٹس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ساتھ میں لے کے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ کلاس نائن فیزکس کے باقی تمام چیپٹر کے ایم سی کیوز بھی میں نے اسی طرح اپلوڈ کر دی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو دسکرپشن کے اندر مل جائے گا تو اگر آپ میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹس کسی بھی ویڈیو کو کسی بھی چیپٹر کے ایم سی کیوز دیکھنا چاہے تو وہ دیئے گئے لنک کے اوپر کلک کر کے وہاں سے ان کو دیکھ سکتا ہے اب ہم آتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارے فرسٹ ایم سی کیوز کی طرف جی تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک باڈی ہے جس کے اوپر number of forces یعنی دو یا دو سے زیادہ forces لگ رہی ہیں such that their points of action are different یعنی وہ same point پر نہیں لگ رہی point of action different ہے but lines of action are parallel to each other then these forces are known as dash forces تو ہمارے پاس option دیا ہوئی جی same b parallel c perpendicular d none of the above دوسرے ہیں اس کا correct option ہے b parallel next one the direction of parallel forces is the same if the direction of the parallel forces is the same then these are called dash forces سٹوڈنٹس کہا جا رہا ہے کہ اگر parallel forces ہیں اور ان کی direction بھی same ہے تو پھر ان کو کیا کہیں گے ہم option a same b like parallel c unlike parallel d all of the above تو سٹوڈنٹس کا correct option ہے b like parallel کیونکہ like parallel میں parallel بھی ہوتی ہے اور same direction بھی ہوتا ہے next one if the direction of parallel forces is opposite then these forces are called dash forces اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر parallel forces ہیں اور ان کی direction جو ہے وہ opposite ہے یعنی اگر ایک اوپر کو ہے اور دوسرا جو ہے وہ نیچے کو اس کی direction ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے تو اس case میں پھر اس کا correct option بن جاتا ہے ہمارے پاس c unlike parallel forces next one تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو along x axis component بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا نام کہہ جی option a x component b horizontal component c vertical component یا d both a and b تو سٹوڈنٹس کا correct option جو ہے وہ d both a and b اس کو ہم x component بھی کہتے ہیں اور horizontal component بھی کہتے ہیں تو پھر اس کا correct option ہے جی both a and b next one component of a vector acting along y axis اس کا y axis کے along vector کا جو component ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے جی option a x component b horizontal component c vertical component یا d both a and b تو سٹوڈنٹس جو along y axis ہے اس کو ہم vertical component کہتے ہیں صرف یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ vertical component ہے اس کو y component بھی کہتے ہیں تو یہ ایک ہی option ہے لہٰذا ہمارے پاس اس کا correct option جو ہے وہ ہے c vertical component next one value of sine 30 degree sine 30 degree کی جو value ہے یہ آپ calculator سے نکال کے check بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا answer آپ کے پاس 0.5 آئے گا تو اس کا correct option ہے جی a 0.5 next one mcqs number 8 اس میں کہا جا رہا ہے کہ during rotation the particles of the body rotate along fixed circles the straight line joining the center of these circles is known as اس میں کہا جا رہا ہے کہ students جب کوئی body rotate کرتی ہے تو اس کے جو particles ہیں وہ بھی پھر rotate کرتے ہیں اور fixed circle میں rotate کرتے ہیں تو the straight line joining the center of these circles وہ line جو کہ ان تمام circle کے جو center ہے ان کو join کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں option a parallel line b axis of rotation c both a and b d یا d none of the above تو س congestion اس کا correct option ہے b axis of rotation next one کسی بھی باڈی کا جو روٹیشنل افیکٹ ہے اس میں کتنی روٹیشن پروڈیوز ہوئی ہے وہ کونسی چیز میر کرتی ہے اپشن اے اگزاریشن بی ویلاسٹی سی دسپلیسمنٹ یا دی ٹارک تو اس کا کریکٹ اپشن ہے جی دی ٹارک نیکس ون یہ جو روٹیشن جو ٹارک پروڈیوز ہوئی ہے یہ کن فیکٹر کے اوپر کتنے فیکٹر کے اوپر depend کرتی ہے اپشن اے ون بی ٹو سی تھری یا ڈی فور تو اس کا کریکٹ اپشن ہے جی بی ٹو دو فیکٹر پر depend کرتی ہے ٹارک کے فارمولے میں ہمارے پاس جو ہے ایف کروڈی آتا ہے تو یہ دو فیکٹر پر depend کرتی ہیں ایف کے اوپر اور ڈی یعنی مومنٹ آرم کے اوپر تو اس کا کریکٹ اپشن ہے جی بی ٹو نیکس ون ٹارک جو ہے یہ کونسی قانٹری ہے اپشن اے بیس بی ویکٹر سی سکیلر یا ڈی بوت اے اینڈ بی تو سیڈنٹس کا کریکٹ اپشن جو ہے وہ ہے بی ویکٹر ٹارک جو ہے یہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اس کی مگنیچوڈ اور ڈیریکشن دون ہوتی ہے نیکس ون جو ٹارک ہے اس کی ڈیریکشن جو ہے ہم کس رول سے فائند کرتے ہیں اپشن اے لیفت ہینڈ رول بی رائٹ ہینڈ رول سی بوت اے اینڈ بی یا ڈی نن آف دابو تو سیڈنٹس کا کریکٹ اپشن ہے بی رائٹ ہینڈ رول نیکس ون اس میں کہا جا رہا ہے کہ سیڈنٹس اگر جو روٹیشن ہے وہ اگر اینٹی کلوک وائز دیریکشن پروڈیس ہو رہی ہے تو پھر جو ٹارک کی ڈیریکشن ہے وہ ہم کیا لیں گے اپشن اے پوزیٹیو بی نیگیٹیو سی اپوزیٹ یا ڈی پرپینڈیگولر تو سیڈنٹس اگر جو روٹیشن ہے وہ اینٹی کلوک وائز دیریکشن ہے تو اس کیسے میں جو ٹارک ہوگی وہ ہوگی پوزیٹیو تو اس کا کریکٹ اپشن ہے اے پوزیٹیو نیکس ون اگر Politi is produced in clock wise direction اگر clock wise direction میں rotation پروڈیس ہو رہی ہے پھر ٹارک ہمارے پاس کیا ہو گی تو پھر اس کا اولٹ ہو گی وہاں پر اگر positive تھی تو یہاں پر negative ہو گی Πارٹ منٹ اسے کے لئے ٹارک پر جو کوئی پاس ٹارک ہے وہ نیکیٹیو ہو گی نیکس ون According to right hand rule If dash is along the curl of the fingers of the right hand Then the thumb points in the direction of the torque Right hand rule کے مطابق کونسی چیز جو ہے وہ along the curl of the fingers ہو Right hand کے جو thumb ہے وہ پھر torque کی direction میں یعنی thumb جو ہے میں torque کی direction دے گا تو students کا جو correct option ہے وہ ہے A rotation If the rotation is along the curl of the fingers of right hand Then the thumb points in the direction of the torque تو option جو ہے ہمارے پاس A correct ہے Next one In system international the unit of torque is جو torque کی SI unit ہے وہ ہمیں پوچھ رہے جی کیا ہے Option A Newton B Newton per meter square C Newton per meter D Newton meter اس کا correct option ہے جی D Newton meter Next one MCQ is number 17 The force which is acting perpendicularly downwards towards the earth Is card وہ force جو کہ پرپینڈکولر لی ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرتی ہے جس کی direction جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہو پرپینڈکولر بھی ہو To the earth تو وہ force کیا کہلاتی ہے تو option دیئے میں جی A torque B weight C force of gravity یا D both B and C تو اس کا جو correct option ہے students وہ ہے D both B and C اس کو ہم weight بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم force of gravity بھی کہتے ہیں اس کا correct option ہے جی both B and C Next one The point at which whole weight of the body appears to act is card Body کا وہ point جہاں پر اس کا سارا کا سارا جو weight ہے وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جی اس کا سارا کا سارا weight اسی point کے اوپر جو ہے ایکٹ کر رہا ہے تو وہ point کیا کہلاتا ہے Option A origin B couple C center of gravity یا D reference point تو اس کا correct option ہے C center of gravity Next one The position of center of gravity depends upon dash of the body جو center of gravity کی position ہے وہ کس چیز کے اوپر depend کرتی ہے Option A size B shape C weight یا D force تو students کا correct option ہے B shape Body کی shape کے اوپر جو ہے وہ center of gravity depend کرتی ہے Next one The center of gravity of parallelogram rectangle square is parallelogram rectangle اور square ان تینوں کا جو center of gravity ہے وہ ہم سے پوچھ رہے کہ یہ کہاں بنے گا Option A point of intersection of medians B central point of axis D point of intersection of diagonals C یا D center of parallelogram تو اس کا correct option ہے جی C point of intersection of diagonals جہاں پر دو diagonals جو ہیں جس point پر ایک دوسرے کو cut کر رہے ہوں گے وہاں پر ہی ان تینوں جو shapes ہیں ان کا center of gravity بنے گا Next one The center of gravity of a regular shape body is always on its center of dash جو کوئی بھی regular shape body ہو تو اس کا center of gravity کہاں بنے گا ہمیشہ Option A body B symmetry C Medians یا D axis تو اس کا correct option ہے جی B symmetry Next one The center of gravity The center of gravity of triangle is triangle کا جو center of gravity ہے یہ کہاں بنے گا Option A point of intersection of medians B central point of axis C point of intersection of diagonals یا D center of parallelogram Toh students کا correct option ہے Option A point of intersection of medians Triangle کا جو center of gravity ہے وہ ہمارے پاس point of intersection of medians پر بنتا ہے Next one MCQs number 23 The center of gravity of cylinder is the جو cylinder ہے اس کا center of gravity کہاں بنے گا Option A point of intersection of medians B central point of axis C point of intersection of diagonals Or D center of parallelogram Toh students کا correct option ہے وہ ہے جی B central point of axis جو cylinder ہے ठीक ہے اس کا جو center of gravity ہے یہ central point of axis پر بنتا ہے Next one When two equal opposite and parallel forces act at two points of the same body They form Students کہا جا رہا ہے کہ جب بھی 2 equal اور opposite یعنی ایک نیچے ایک اوپر and parallel دو forces ہیں equal ہیں opposite ہیں اور parallel ہیں وہ جب کسی بھی 2 points کے اوپر لگ رہی ہو same body کی تو پھر وہ کیا بنائیں گے Option A torque B moment of couple C force یا D couple اس کا correct option ہے Next one Next one A dash is always acting while opening or closing water tap a lock stopper of a bottle or jar So, when we say that جب بھی ہم water tap یعنی پانی کا جو نلکہ ہے یا lock کوئی بھی lock کھولتے ہیں یا ہم bottle یا جار کا جو ڈکن ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں تو پھر ہم اس کیس میں ہمیشہ اس کو کھولتے ہوئے یا بند کرتے ہوئے ان چیزوں کو تو کیا لگ رہی ہوتی Option A couple B weight C force یا D mass تو students کا correct option ہے وہ ہے A couple Next one The perpendicular distance between the line of action of force and center of rotation and denoted by R is called Line of action of force and center of rotation کے درمیان کا جو distance ہے جو perpendicular distance ہے اور اس کو جو R سے ہم denote کرتے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے Option A center of gravity B moment arm C displacement یا deep force تو students کا correct option ہے B moment arm Next one The torque produced in a body due to a couple is equal to the product of one of the force and the dash Torque جو باڈی کے اندر پروڈیس ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ کپل کی وجہ سے جو پروڈیس ہوتا ہے یہ کن دو چیزوں کا پروڈیکٹ ہے ایک تو اس نے force بتا دی دوسری جو ہے وہ کون سی چیز ہے Option A couple B force C Like parallel force یا D couple arm تو students کا correct option ہے D couple arm Next one When the sum of all the force acting on a body is If zero or the object is moving with uniform velocity then it will be in dash ہمیں کہا جا رہا ہے کہ students ایک باڈی ہے جس کے اوپر ایک سے زیادہ forces لگ رہی ہیں ان تمام کا جو sum ہے وہ zero ہے یا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک باڈی جو ہے اس کے پر اگر forces لگ رہی ہوں اور وہ uniform velocity کے ساتھ move کر رہی ہو تو پھر یہ جو ہے کس state میں ہوگی Option A rest میں B motion میں C equilibrium میں یا D none of the above تو students کا correct option ہے جی C equilibrium Next one According to first condition of equilibrium The sum of all forces acting on a body should be dash First condition of equilibrium کے مطابق جو forces لگ رہی ہوتی باڈی کے اوپر ان کا جو sum ہے وہ کیا ہونا چاہیگی Option A positive B zero C none یا D all of the above تو students کا correct option ہے جی B zero First condition کے مطابق ایک باڈی کے اوپر دو یا دو سے زیادہ forces اگر لگ رہی ہیں تو ان تمام کا جو sum ہے وہ zero ہونا چاہیے Next one First condition of equilibrium is represented by First condition of equilibrium کو ہم کس سے represent کرتے ہیں جی Sum of F equals to zero Submission FX equals to zero Submission FY equals to zero یا all of the above تو students ان تینوں سے ہم represent کر سکتے ہیں تو اس کا correct option ہے جی All of the above Next one According to second condition of equilibrium The sum of all torques acting on a body should be dash Second condition of equilibrium کے مطابق باڈی کے اوپر جو ایک سے زیادہ torques باڈی کے اندر جو produce ہو رہی ہیں ان کا sum کیا ہونا چاہیے Option A positive B zero C none یا D All of the above تو اس کا correct option B جی B ہے zero Second condition بھی ہمیں یہ بتاتا ہے جی کہ باڈی کے اندر ایک سے زائد اگر torques produce ہو رہی ہیں تو ان سب کا جو sum ہے وہ بھی zero ہونا چاہیے Next one MCQ is number 33 Second condition of equilibrium is represented by Second condition of equilibrium کو ہم کس طرح سے represent کرتے ہیں Submission tau equals to zero Submission F equals to zero Both A and B یا All of the above تو students کا correct option ہے option A Submission tau equals to zero Next one یہ جو sign ہے Sigma کا جس کو ہم submission بھی بولتے ہیں Submission is the Greek letter which is used to represent یہ جو Sigma ہے اس کو کس چیز کے لیے جو ہے وہ ہم یہ کس چیز کو use ہوتا ہے یعنی addition کے لیے subtraction کے لیے multiplication کے لیے یا division کے لیے تو یہ بڑا ہی simple سا ہے جی اس کو ہم addition کے لیے use کرتے ہیں اس کا correct option ہے جی A addition Next one There are attached states of equilibrium ہمارے پاس equilibrium کی total کتنی states ہیں option A1 B2 C3 یا D4 تو اس کا correct option ہے جی C3 ہمارے پاس جو states of equilibrium وہ تین ہیں جس کو ہم stable unstable اور neutral equilibrium بولتے ہیں تو correct option ہے جی C3 Next one The equilibrium in which the body comes back to its original condition when set free after slightly lifting from one side is called dash equilibrium وہ state of equilibrium جس میں جو body ہے وہ اپنی original condition میں original حالت میں واپس آ جاتی ہے جب اس کو ہم slightly lift کرواتے ہیں ایک side سے تو ایسی state of equilibrium کو کیا کہتے ہیں جی option A stable B unstable C neutral D none of the above تو اس کا correct option ہے جی option A stable جس میں body جو ہے اپنی original condition میں واپس آ جائے جب اس کو disturb کیا جائے اس کو slightly lift کیا جائے from one side تو پھر وہ stable equilibrium کہلاتی Next one The equilibrium in which body does not come back to its original condition when set free after slightly lifting from one side is dash equilibrium اب ایسی state of equilibrium جس میں body جو ہے وہ اپنی original condition میں اپنی original حالت میں واپس نہ آئے جب اس کو slightly disturb کیا جائے یا ایک side سے lift کیا جائے تو پھر ایسی state of equilibrium جی یہ unstable equilibrium کہلاتی ہے تو اس کا correct option ہے B unstable equilibrium Next one The type of equilibrium in which after disturbance the body again comes to the rest position and center of gravity remains unchanged وہ type of equilibrium جس میں جو ہے جب body کو disturb کیا جائے slightly lift کیا جائے ایک side سے تو واپس اپنی original یعنی کہ کہلیں آپ rest والی position پہ واپس آ جاتی ہے اور اس کا جو center of gravity ہے وہ change نہیں ہوتا تو پھر ایسی state of equilibrium کو کیا کہتے ہیں تو اس کا correct option c neutral equilibrium next one in stable equilibrium the center of gravity is dash than the original position stable equilibrium میں جو body کی center of gravity ہے وہ original position سے کیا ہوتی ہے جی rise اوپر ہوتی ہے be lowered نیچے ہوتی ہے remains the same اسی جگہ پہ رہتی ہے یہ d all of the above تو اس کا correct option ہے students a rise stable equilibrium میں body کی جو center of gravity ہے وہ original position سے rise ہوتی ہے next one in unstable equilibrium the center of gravity is dashed than the original position اب unstable equilibrium کا پوچھ رہا ہے کہ اس میں center of gravity original position کے لیے آسے کہاں ہوتی ہے option a rise be lowered remain same d all of the above next one in neutral equilibrium in neutral equilibrium the center of gravity is dashed than the original position جو neutral equilibrium ہے اس میں center of gravity جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے original position کے لیے آپ سے تو students کا correct option c remains the same اس میں جو ہے میں اوپر بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ neutral equilibrium میں body کی جو center of gravity وہ change نہیں ہوتی وہ remains same رہتی ہے next one mcq's number 42 when an object is resting on a smooth horizontal surface the weight of the object is balanced by a dash اگر ایک object ہے جو کہ بالکل plane سی smooth سی surface پر پڑی ہوئی ہے تو پھر اس کو جو weight ہے وہ چونکہ نیچے لگ رہا ہوتا ہے weight force ہمیشہ نیچے لگتی ہے تو اس force کو balance جو ہے وہ کس نے کیا ہوتا ہے option a normal reaction b torque c friction یا d couple تو اس کا correct option ہے option a normal reaction جیسے ایک بک ہے table کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو اس کا weight وہ نیچے table کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے اور at the same time newton کے 3 ڈاہ کے مطابق table جو ہے وہ بھی reaction کے طور پر بک کے اوپر ایک force لگا رہا ہوتا ہے جو کہ اوپر کی جانب ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم normal reaction کہتے ہیں next one a meter rod on a wedge is an example of dash equilibrium ایک میٹر یہ figure میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک میٹر rod ہے جو کہ ایک wedge کے اوپر پڑا ہوا ہے تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے کس یعنی یہ کونسی equilibrium ہے کونسی state of equilibrium تو students یہ figure میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹ پر messages جو ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں تو یہاں پر ہمیں statement میں کہا جا رہا ہے کہ simple ایک میٹر rod wedge کے اوپر پڑا ہوا تو اگر simple میٹر rod ہو یہ messages دونوں سائٹ پہ نہ ہو تو پھر یقینا یہ unbalance ہوں گی تو اس case میں پھر یہ ہمارے پاس اس کا correct option option b آئے گا جی unstable اور اگر ہم ہم نے اس کو stable بنانا ہے تو پھر ہم نے دونوں سائٹ پہ اس طرح سے messages ہم اس کے ساتھ attach کریں گے ایسی positions پہ کہ یہ stable بن جائے بہرحال a meter rod on a wedge is an example of unstable equilibrium next one a book lying on the table is an example of dash equilibrium ایک book ایک کتاب اگر table کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو پھر یہ کونسی state of equilibrium ہوگی option a stable b unstable c neutral d none of the above تو اس کا correct option ہے جی option a stable next one motion of the football on the ground is an example of dash equilibrium فوٹبال کی جو motion ہے ground کے اوپر وہ کونسی state of equilibrium میں آتی ہے تو students اس کا correct option option c neutral equilibrium اس کی وجہ گیا ہے کہ جب ہم فوٹبال کو دیکھتے ہیں جب وہ move کرتی ہے تو وہ move کرنے کے بعد بھی رکھ جاتی ہے rest پہ آ جاتی ہے اور اس کا جو center of gravity ہے وہ change نہیں ہوتا وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی بعد میں بھی ہوتا ہے تو اس case میں پھر یہ ہمارے پاس neutral equilibrium کی state بن جاتی ہے اس کا correct option ہے جی neutral equilibrium next one the dash of a racing car is kept low to make it stable یہ جو racing car ہے ان کی کونسی چیز جو ہے وہ low رکھی جاتی ہے تاکہ یہ stable رہے option a width b height c length یا d width تو students کا correct option ہے جی b height آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو racing car ہوتی جو fast moving cars ہوتی ہے ان کی height بہت کم رکھی جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے بلکل یہ نیچے زمین کے ساتھ جو ہے وہ لگ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنی height کم ہوگی یہ اتنی stable زیادہ ہوگی تو اس کا correct option ہے جی b height next اور last ہمارے پاس جو mcqs ہے اس chapter کا کہ if the center of gravity of the body is below the fulcrum then the body will be in a dash equilibrium اب students ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر body کا جو center of gravity ہے وہ اس کے fulcrum سے نیچے ہو اب fulcrum کیا ہے یہ آپ figure میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ point wedge کا وہ point جہاں پر جو ہے وہ یا آپ کہہ لیں meter rod کا وہ point جہاں پر وہ wedge کے اوپر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جس point کے along یعنی کہ moment ہونی ہے تو وہ fulcrum کیلاتا ہے تو اگر center of gravity body کی وہ fulcrum سے نیچے ہو تو پھر یہ کون سی state of equilibrium کیلائے گی اس میں option دیویں option a stable be unstable c neutral d none of the above تو سٹوڈنٹس آپ یاد رکھیں اگر center of gravity جو ہے وہ fulcrum سے نیچے ہو تو پھر یہ ہمارے پاس stable equilibrium کی ہمارے پاس جو ہے وہ type ہوتی ہے یہ تو یہ تو تھے جی ہمارے اس chapter کے تمام mcqs تو امید کرتا ہوں آپ کو تمام mcqs کی جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھا گئی ہوگی سٹوڈنٹس کسی بھی سٹوڈنٹ کو کسی بھی mcqs میں کوئی issue ہے یا کسی کا کوئی question ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے تمام کمنٹس کا جواب دوں گا امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے تمام class fellows کے ساتھ اس کو share بھی کریں اور سٹوڈنٹس اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں شکریہ